حق ہے علی 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 حق ہے چاہیے اور اگر آپ نکال کر لے آئے تو پھر آپ ہیں اور تلوار ہیں اور پھر گردن ہے آپ کی اور چاکو ہے ہمارا ہے یہ کیا بات ہوئی جو سامنے کی باتیں ہیں اب مثلا چند باتیں شاید بعض دوستوں کے لیے کوئی پیغام ہو جو سامنے کی باتیں ہیں وہ بھی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے وہ جب میں نے ابتدا میں کہا نا کہ یہ لا اف نشر نہیں کروائی ہے جی ہم معاف کیجئے گا بھائی آپ ناراض ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ہو جائیں کیونکہ میں آپ لوگوں کو آئین نہ دکھا رہا ہوں ہم ان پچیس لوگوں کی وجہ سے جن کے لائف چینل چاہ رہے ہیں ان کی وجہ سے سنگین باتیں کرنے سے ڈرتے ہیں گہری وزنی باتیں کرنے سے ہم گھبراتے ہیں کیونکہ یہ لائف پہنچا دیں گے اور جس نے کچھی پکی نہ پڑی ہو وہ میٹری کے بات سمجھے گا کیسے اور ہم ان کی وجہ سے بہت ساری باتیں کرتے ہوئے چار دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں میری کیفیت کیا ہوتی ہے مولانا تشیف فرمائے خطبہ تشیف فرمائے کرام زاکرین جو محتاط ہیں جو بچارے ایسے ہی ہیں پھر وہ مسائل کا سامنا کرتے ہیں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور معنی کو پر بھی اف آئی آر کرواتے ہیں لیکن جو محتاط لوگ ہیں وہ چار دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ میرے اس فارمولے کو مان لیجے تاکہ ہم کھل کے پڑھ سکیں اور کھل کے پڑھنے کے لیے میں اس بھائی سے کہہ رہا ہوں جس کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ ہم کھل کے تبرہ نہیں کر رہے ہیں تولہ کر رہے ہیں اس لیے کہ تبرہ کے لیے تو پھر کہیں کہیں فلان فلان آگیا ہے لیکن تبرہ معاف کیجئے کہ تبرہ کے لیے تو کہیں فلان فلان آگیا ہے مگر تولہ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ علی کا نام نہ لو اہلِ بیعت کا نام نہ لو وہاں آپ کو باقاعدہ نام لینا ہوگا ہاں تبرہ میں ہے کہ آپ چھوڑ دیجئے جیسا تبرہ ایمہ نے کیا ایسا کیجئے جہاں نام نہیں لیا نہ لیجئے جہاں نام لیلے کی ضرورت نہیں ہے وہاں نہ لیجئے اور جو ماہ ایک پر کہنے کی چیز نہیں ہے وہ نہ کیجئے گھبرا کے نہیں سنیں گے ہمارے ہاں نماز کی طرح تبرہ واجب ہے ہمارے ہاں روزے کی طرح تبرہ واجب ہے بلکہ ہماری نماز تو اس وقت مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم غیر المغذوبِ علیہم نہ بول دیں نماز کا تو کمال ہی سورہ الحمد ہے اور سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہے اور سورہ الحمد کا کمال یہ ہے کہ تولہ بھی کرو تبرہ بھی کرو جو نماز نہیں پڑھتے میں انہیں بھی پیغام دے گیا لہذا مگر صلیقہ طریقہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ دلازاری مطلب نہیں ہے احساسات مجروح کرنا مطلب نہیں ہے صلیقے سے بات کریں گے طریقے سے بات کریں گے اور کر رہے ہیں اور ایسے ہی ہونا چاہیے جہاں مسائل ہیں جہاں مشکلات ہیں اس کا خیال کرنا ہوگا ہمارے دوستوں کو ہمارے بانیان کو آگے پڑھے پاک